اچھا عام جو پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے آپ کا انٹریکشن ہوا ہو تو لوگ یہ سوچتے ہیں ہم سوال بھی کرتے ہیں کہ لطا منگشکر بڑی آرٹس تھی یا نور جہاں بڑی آرٹس تھی ہے جی اور ان کا کمپیرزن کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کمپیرزن نہیں ہر فول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے تو کیا کمپیرزن ہے یہ ہے بہت آپ کیا کہتے ہیں میرے سب سے میں میڈم نور جہاں کی بات کر رہا ہوں اور تم ان کو یاد آپ یہ بتائیں کہ واگا بورڈر کے اوپر میڈم نور جہاں صاحبہ اور لطا جی آپ اس میں ملیں تھیں کیا میں بمبئی سے روز ان کو ایک ٹیلی فون کرتی تھی جب پاکستان کہ جیسا کون کرے گا کون کرے گا اتنا کام لطا جی جیسا اچھا کام موہن کارے جا سنے اگر میری صدا موہن کارے جا دنائے انہیں ان کے شاگردوں کو سکھانا شروع کیا آپ نے اس بارے میں بھی لکھا ہے سکھانا نہیں شروع کیا یہ وہاں تھا واقعہ وہ خود ہی انہیں سنایا کہ میرے اببہ نے اپنے سٹوڈن کو کچھ سکھایا سکھا رہے تھے تو وہ اٹھ کے اندر گئے تو وہ غلط وہ نہیں کر رہا تھا امپروائز صحیح نہیں کر رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ نہیں باپو نے پتا جی نے آپ کو یہ سکھایا ہے تو وہ جب ان کے پتا جی پیچھے سے آئے اور شاگرد جو ان کا تھا وہ غلط کہہ رہا تھا اور لتا جی اس کو ٹھیک کروا رہی تھا اچھا آپ یہ بتائیں کہ واگا بورڈر کے اوپر میڈم نور جہان صاحبہ اور لتا جی آپ اس میں ملین تھیں کیا ہاں جی اچھا وہ کیا تھا سب وہ واقعہ ہوا ہے پرنٹ ہوا ہے لکھا ہے لوگوں نے اس کے بارے میں آپ نے کیا لکھے اس کے بارے میں بتائیں اس میں یہ ہے کہ وہ جب آگئی لتا جی ادھر رہی اور پاکستان ادھر آگئے ہیں فورٹی سیون میں میڈم نور جہان اور شاکت سین رجوی جو ان کے میاں تھے وہ آگئے ادھر انہوں نے یہاں کام کیا لتا جی ادھر تھی تو ان کا رابطہ ٹیلی فون پہ رہتا تھا کبھی اور پھر ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ دونوں کی خواہش پہ یہ نو مین لینڈ جو یہ امرت سر اس طرف امرت سر اٹاری دلیر پائی سن لو تاڑے اتھو بھی گل ہو رہی ہے واغا واغا تے اٹاری وہاں دونوں یہ خواتین آئیں اور وہ وہاں سے کچھ میڈم جی کے لیے پکا کے لائیں مریانی تھی آپ نے لکھا تھا اس میں اور کوئی پتہ نہیں انور رٹول آمدو ایک کھانا لیا ہے شکوریاں بھی بہت ضروری ہے اچھا تو یہ پھر اور میں سے دکھا لیں دویں خواتین میڈم جی اور لتا جی دونوں ڈائیمنڈز لور مگر دے رہی ہیں انورٹور آمدو نال کیک مطبع وہ تسی جدس ہے آمدو خود بھی دیکھو نا زندہ کوئی نور آپ نے لکھا ہے ان کو زندہ واہ واہ آپ نے انہوں نے زندہ کوئی نور ان دونوں خواتین کو کا تو یہ کمال ہے نا مطبع ان کا دیا گایا ہوا آج لوگ کھا رہے ہیں ان عورتوں کا گایا ہوا آج لوگ گا رہے ہیں جی بیکوز اپنے کل کوشن ہی ہے نا گو ایک یاد ہے جو چلتی جا رہے ہیں مستقل وہ تو دیکھیں یہ ڈیکٹس گزر جائیں گے صدیہ گزر جائیں گے لطا منگیش کر لیں دوبارہ کوئی آنا ہے نہیں یا اسی پر ملکہ ترنم نور جہاں جو ہے وہ کب آئیں گے یہ ٹون آپ کو پتہ ہے میڈم نور جہاں کی کتنی بیٹی ہیں چار پانچ بیٹی ہیں کسے تھا بھی ٹون اس نہ نہ نہیں کسے نے بھی نہیں گایا اس نہ کنے گایا نہیں یہ تو ایک عطا ہوتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کے بچوں میں وہی چیز مائیگریٹ ہو ہمارے یہاں کے ویل نون سے گنز ہے آج کے ان کے بچے ذرا نہیں گا رہے اچھا اور وہ بجائے بچوں کو کوئی شوروں کھول دیں گاڑیوں کا بٹ ڈیکیپ ان فورسنگ دیم تُسی گاو تُسی گاو تُسی گاو تو پات ہی ہو رہی ہے کہ اس ٹائم میڈم نور جہاں صاحبہ اور لتا جی ایک کرم ایک عطا خوبصورتی پہن نا اڑنا آج کل دی جی گانالی کڑی ہونے تے پلاسٹک پایاں ہوندن کرنا چا ہونے تے نا بل دے ڈائمیڈز تو ہم you know hell of a difference سکھنا نہیں کسی دا گایا ہویا تُسی گاہ رہے ہو کسی دا لتھو آیا کسی پاا رہے ہو تاڑے کل اپنا میوزک کی ہے مطبک ایجاد کی ہے ایجاد پہ رک گئی ہے ایجاد پہ رک گئی ہے ایج دا بے کت اسی نا بے کتوسی آج دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ انہی مطبک ایمی آسی ہی آپس میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ انہی کو گا رہی ہے یعنی کہ پہلے پچاس سال وہ گاتی رہی اور ہوندے پچاس سال انہ دے بعد بھی ہو انہ جیڑے آج جہاں آرٹس پہ ہوتے ڈیلیٹ ہو گیا نا مچوں ہوتے ہی گئی نہیں کیونکہ ہوتے انہوں نے گا آ رہے ہیں مطلب یہ ورثے کی منتقلی جو ہے اس طرح سے آئی ہے اچھا عام جو پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے آپ کا انٹریکشن ہوا ہو تو لوگ یہ سوچتے ہیں ہم سوال بھی کرتے ہیں کہ لطا منگیشکر بڑی آرٹس تھی یا نور جہاں بڑی آرٹس تھی ہے جی اور ان کا کمپیرزن کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کمپیرزن نہیں ہر فول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے تو کیا کمپیرزن ہے یہ ہے وہ ہے آپ کیا کہتے ہیں میرے صاحب اس کے انٹریکش میری یہ رائے ہے کہ کمپیرزن تو دیکھیں دنیا میں ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں اور ہو بھی جائے تو کوئی ایسا مزائکہ نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ دونوں ہی بڑی آرٹس تھی لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ ڈیپلومیسی ہے یہ منافقت ہے لیکن بات کو دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ دونوں آرٹسٹوں کو ماحول کیا اور جو فینانشل ایک سرکمسٹانسز ہیں بلکل اور انڈسٹریز کا جو والیم ہے وہ بھی اس میں کنسیڈر ہوتا ہے کہ لطا منگیشکر مدن مہن کے ساتھ کام کیا شنکر جے کشن کے ساتھ کام کیا سلیل جوزری کے ساتھ کام کیا حیمت کمار کے ساتھ کام کیا بھئی ادھر تو وہ نہیں تھے پھر اور یہاں پھر گجر پروڈیوسر بھی تھے اور انڈسٹری کا والیم بھی بہت بڑا نہیں تھا اور پھر ستر میں ہمارا بنگلہ دیش بھی علیدہ ہو گیا اب بنگلہ دیش کے علیدہ ہونے سے سرکٹ سکڑ گیا پیسے کام ہو گئے فلم پہ تو جب بجڑی چھوٹا ہو گیا تو فلم بھی چھوٹی تو یہ ساری چیزیں ہیں مجھے ذاتی طور پہ میں اگر گریڈنگ کروں تو مجھے لطا منگیشکر پہلے پسند آتی ہیں بعد میں جو ہے ان کے بعد ہے لیکن آپ دیکھیں نا انہوں نے خود کہا ہے لطا منگیشکر صاحبہ نے ان کی یوٹیوب پہ بائٹ بھی موجود ہے کہ میں نے ان سے سیکھا اور میں نے دیدی سے سیکھا اور وہ میری گروہ بھی ہیں شبد ہندی کے اردو کے کیسے کہنے چاہئے لطا جی کی ہندی کے اردو کے کیسے کہنے چاہئے لطا جی کی میری نظر میں ابھی تب کوئی پیدا نہیں ہوا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے رائٹ برادرز کا جو جہاز تھا تو اڑتا سی تارہ جی پاس جندہ سے تو آج ایک کمرشل فلائٹ نیو یاگ سے اڑتی ہے جی اور وہ ہزار پسنجر لے گئی یہاں پہنچتی ہے رائٹ برادر کا تو وہ جہاز نہیں تھا اس میں وہ پوٹینشل نہیں تھا تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں سینئر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہوتے بعد میں آنے والے یہ ہوتا رہا ہے ایک وقت تک ہوتا رہا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے اس کو اور بہتر کرتی ہے جیسے اگزیمپل ہے ضریف اور منور ضریف ضریف جگت کرتے تھے کامیڈی کرتے تھے لیکن منور ضریف نے انہیں سپر سانک کر دیا ان کی کامیڈی اسی طرح میڈم نور جہاں کی نور جہاں کی لیگیزی کو لطا منگیشکر نے اور بہتر کر دیا اچھا نور جہاں سائیبہ جڑے سن ایک پیکٹس ہی پورا دیکھو بیوٹی ہے اچھا پیہ نہ وڑنا ہو جڑی میں گل کی تھی ٹون انٹائرلی کھلا آواز رگی دارے آز نہیں سی ہونا دا ٹوٹلی اتھو گاندے سن جڑی پنجاب دے پہ اور گائی کی میں سمجھ نہیں ہے اوندے بات ایٹموسفیر اوندے بات جنو کہ میں نے رگی دہتے دیکھو نا رگی دہتے میں دی اصن جیسی کدھی پھر رگی ہو نہیں ہے لاتا جی دی بھی رگی اگر امپکت سینے دے سینے دے پھر گوشت پٹھے پالے بندہ بہا 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 بہت ضروری اثر تو بہنا چاہیے دینا کریلے پالے آئے کیوں نہیں پاہی کریلے آئے نہیں پاہی نہیں سننا صرف نہیں نہیں تکٹنے ہیں نا چلو تو یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہیں سنا ہے گانے بجانے والوں سے کہ جی کہ رگی جو ہے وہ باد میں آتی ہے اور سینے کا اور گلے کا گانا جو افضل ہے تو وہ میڈم جی کا تھا دیکھیں وہ میڈم جی کا تھا ہاں مدھب we are talking about the tones لیکن دیکھو دیکھو نا تی جڑا ربی ترقیدہ امپیکٹ بنیا دیکھو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو نور جہاں جی اور نور جہاں نے غزل بھی گائی ہے لتا جی نے غزل گائی ہے تھوڑی گائی ہے لتا جی نے گائی ہے لیکن تھوڑی گائی ہیں میڈم نور جہاں کا غزل اور فلمی گیت ہے اور فلمی گیت جو ہے وہ گائی کی میں بہت سپیریئر نہیں ہے آپ نے بہت بڑی بات کری مطلب اچھا مجھے بتایا پلی بیک سنگنگ ہے اور وہ لیمیٹڈ کام ہے لتا منگیشکر صاحبہ نے وہ کیا ہے اور انہوں نے تو غزل بھی نہیں گائی زیادہ مگر بھجن گائی ہیں بھجن گائی ہیں سپلے بھے گا دیا ہے باہوں میں چلے ہم سے سنم کیا پردہ سنو سجنا پپی اس میں جو وہ تان تھوڑی سی آگئی ہے اب تان تو وہ وائیڈ بھی کرتے تھے موسیقار بھی اور لتا جی بھی کرتی رہی ہوں گی کیونکہ یہ کمرشل میڈیم تھا نہیں تو لتا جی اگر ان کو وہ بھی تھا سل بھی تھا کہ میں نے سیکھا زیادہ نہیں اور میں نے کلاسیکل نہیں گا سکی دیکھیں اس دور میں دیکھیں پھر وہی بات آ رہی ہے میسا کہ پروبلم ہے آ رہی ہے اج کل دے موازنے دے اندر کہ ٹونس ڈیفرنڈ نے گائی کی ڈیفرنڈ ہے رائی لکس ڈیفرنڈ نے اگین تے اون دے اندر ہے یہ نا کہ جیڑا تسی بڑے اچھے طریقے نال دسے آسانوں کے نہیں پھر تانتے ہو پسندنے ہیں موزیشنز دے اندر کھلو جائے ساڑی بن کے رائی اور پھر وہ بتائے ان کو اچھا اس میں جمالیات کی بھی بات ہے اسٹیٹک سنس کی بھی بات ہے بہت لتا جی کی رینج کی بھی بات ہے جی میڈم جی کی جو آواز تھی وہ پہلے آکٹیو پہ اور دوسرے پہ جی لیکن جب وہ گاتی تھی نا جو بچا تھا وہ لٹانے اوپر جا کے جو جو پھر آواز کی وہ خوبصورتی شائننگ اوپر جا کے کھلتے تھی آواز ان کی اور شاید آپ نے انہیں کھلتے سنا دیکھا وہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ چیخ بن جاتی تھی زور اس میں آ جاتا تھا لتا جی کا جو رینج ہے نا بڑا اس میں ایسے سونگ کرتی ہیں وہ جاتی تو وہ میں آپ کو لتا جی کو میں نے آخری بار جب میری بات ہو رہی تھی جی تو وہ یہاں ایک لاہور میں بڑا لطیفہ ہوا تھا وہ میں نے انہیں سنا دیا کہ ایک سنگر ہماری شاید امینی انہوں نے استاد سے سوال کیا زفر اقبال باجی سے کہ میں یہ بتائیں کہ نور جہان صاحبہ اور لتا جی میں کیا فرق ہے یہ میں اب ٹیلی فون پہ ووٹس ایپ پہ لتا جی کو سنا رہا ہوں تو انہوں نے جب یہ سوال سنا لتا جی نے تو کہتی ہے اے باپ رہ باپ رہ باپ میں نے کہا یہ بات سنیں اے میں تو ان کی وہ تو میری دیدھی تھی میری تو گروہ تھی وہ میں نے کہا آپ انہیں یہی سمجھیں اور وہ تھی آپ کی لیکن لوگ کمپیرزن کرتے ہیں میوزک والے تو وہ بات پھر میں نے انہیں سنائی لتا جی کو اور نے کہا جی استاد نے کہا زفر اقبال باہ نے اس سوال کے جواب میں کہ نور جہانا اور لتا میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا اہی جڑا لندن تشکھو پورج لتا جی بھی نا یہ سن کے پہلے تو تھوڑا ہسی پھر انہوں نے کہا اسی طرح اپنے انداز میں اے باپ اے باپ یہ کیا کہہ دی ہے تو خیر یہ تو گانے میں جانے والے کمپیرزن کرتے ہیں لیکن جو لتا جی تھی وہ اپنا ان کو بڑا بھی بانتی رہی مرتے دم تک اور ان کو یہ بھی کہتے رہی کہ یہ مجھ سے سپیریئر ہے نور جہاں مجھ سے سپیریئر ہے لیکن پھر وہی جو آپ نے بات کی کہ یہ بات جو ہے بڑے آرٹسٹ جو ہیں بڑے دل والے اور واقعی بڑے جو جن کے پاس کانٹینڈ بھی بڑا تھا وہ ایک دوسرے کو چھوٹا نہیں کرتے وہ ان کو بڑا ہی رکھتے ہیں تو میڈم نور جہاں اور لتا جی دونوں ہی صدی کی بہترین عورتیں تھیں یہ بات اور گریٹ وومن اپنے اس میں اپنے کام کی اعتبار میں ان جیسا کوئی نہیں تھا اور آنا بھی کسی میں نہیں ہے صحیح بات تصوراً ڈیان یو ڈیان بدن تو بڑے آئی لئے گریٹ گریٹ جو بتید موسیقی